سورة الانبیاء عنوان ہے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا آیات نمبر 42 اور 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یقلوکم باللیل والنہار من الرحمن بل کم من ذکر ربی مؤردون عم لہم آلیہتن عم لہم آلیہتن تم لہوہم من دوننا لا یستاتیون آن اسران کسیم ولا من نایو صحابون کہہ کون بچاتا ہے تمہیں رات میں اور دن میں رحمان کے غضب سے نہیں بلکہ وہ اپنے رابع کے ذکر سے مو پھیر دے کیا ان کے اور معبود ہیں کیا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہم سے بچانے کے لئے کوئی ان کی مدد کرے گا لکلاو بچاتا ہے حفاظت کرتا ہے مزارے کا سیگہ ہے کاف لام حمزہ سے خلا کے معنی بچانا لکلاو بچاتا ہے انسان دنیا میں اپنی حفاظت کے بڑے بڑے سامان کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ سب سامان میرے بچانے کے لئے کافی ہیں بعض لوگ اپنے خیالی معبود بتاتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے اور ڈنڈوت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مددگار ہیں ہم مصیبت کے وقت بچا لیں گے قرآن حکیم کہتا ہے کہ تمہاری حفاظت کرنے والا فقط رحمان ہے اگر اس کو راضی رکھو گے اور اس کے رسول علیہ السلام کے شہنے پر چلو گے تو وہ ہر حفظ سے تمہیں بچا لے گا اور ہر ضرورت کے وقت مدد کرے گا لیکن اگر اس کا انکار کر دیا یا اس کے ساتھ اور معبود بھی اپنے دل سے بنا لیے تو پھر اس کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں یہ ان کی غفلت ہے کہ رحمان کو نہیں پہچانتے اور جب اس کا ذکر آتا ہے تو مو پھیر لیتے ہیں حالانکہ وہ ان کا رب ہے یاگ رکھو کہ اگر وہ رحمان عذاب دینے پر آئے تو تمہارے یہ بڑے ہوئے معبود تمہیں اس کے ہاتھ سے بچا نہیں سکتے اور تمہیں تو وہ کیا بچاتے خود اپنے آپ ہی کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کے احالی موالی کو چھنکی مدد کر سکتے نہیں غفلت کی وجہ مَلْمَتْ تَعْنَا هَا اُولَاءِ وَآبَاعَهُمْ حَتَّى تَالَعْلِيْهِمُ الْأُمْرِ حَقَلَا يَرْغُنَا وَنَّا نَعْدِلْ اَوْضَانَتْ نہیں بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپدادوں کو عیش دیا یہاں تاکہ وہ مدد زرازتہ جیئے پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو برابر ہر طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اب کیا وہ جیتنے والے ہیں ارشاد ہے کہ بھٹوں کی بے بسی اور آج ہی تو ایسی بات نہیں جسے انسان سمجھ نہیں نہ سکے یہ تو جب سوچنے پر آتا ہے تو بڑی بڑی باریک باتیں سمجھ لیتا ہے اور بات بات میں بال کی خال نکالنے لگتا ہے اس کے لیے اتنی سی بات سمجھنے میں کیا دشواری ہے کہ یہ بھٹ نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں اٹھا کے پھینک دو تو کچھ نہیں توڑ پھوڑ ڈالو تو کچھ نہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری قدرت والے رحمان و رحیم کا سمجھ لینا بھی مشکل نہیں کیونکہ ساری دنیا اسی کے بل پر چل رہی ہے اس کے قائم کیے ہوئے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا رات اور دن کی عدلی بدلی دنیا کے حالات کا تغیر انسان کی خوشحالی بدحالی موت زندگی سب کچھ اسی کے مقرر کی ہوئے قائدے اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے یہ لوگ اگر غور کریں تو یہ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسے نادان اور کمدور اکر والی نہیں کہ ایسی آسان بات بھی نہ سمجھ سکے بات یہ ہے کہ یہ اور ان کے باپدہ کا مدتوں سے ناز و نعمت میں بسر کرتے رہے ہیں پھر شاد ہے کہ ہم نے دنیا کی عیش و عشرت کا سامان انہیں دیا اور بڑی بڑی عمریں نہیں اس لئے خوشحالی میں بتمس ہو گئے لیکن اب انہیں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ کیا انہیں سوچتا نہیں کہ دن بہ دن زمین ان پر تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسلام کا بول بلہ ہوتا جا رہا ہے آپ ان کے غالب ہونے اور جیتنے کا کوئی موقع نہیں رہا خطرے سے خبرگار قل اینمہ انزلکن بالوحی و لا يسمعوا و لا يسمعوا سمت و ایزا ما ينزرون و لا يسمعوا سمت و ایزا بھی ربکا لَا يَقُولُ لَا يَقُولُ نَا يَا رَيْلَنَا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو کہہ میں جو تم کو ڈراتا ہوں سو حکم کے مواحق اور بہرے خکارنے کو نہیں سنتے جب کوئی نہیں کوئی ڈر کی بات سنائے جب کوئی انہیں کوئی ڈر کی بات سنائے اور اگر ان تک پیرہ رب کے ازار کی ایک لپٹ پہنچ جائے تو ضرور کہنے لگیں ہائے کم بھکتی ہم بے شک گناہ دار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ایسے ہی تمام رسول اللہ علیہ وسلم کے منصبی فرائز میں سے یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ کا پیغام لوگوں کو بے لاغ پہنچا دیں اور ان پر اپنے کول و عمل سے بلکل واضح کر دیں کہ اس کام میں ہماری کوئی ذاتی غلق پوشیدہ نہیں مال اور دولت عزت و جاہ کا حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم تم پر بادشاہ بن کر بیٹھنا اور اپنے لئے اپنے لئے دنیاوی آرام سمیٹھنا چاہتے ہیں چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے صاف کہہ دے کہ میں جو تمہیں تمہارے برے کاموں کے برے انجام سے ڈراتا ہوں یہ کوئی میری منگرد بات نہیں ہے تمہارے حقیقی معبود مالک اور رب نے میری طرف وہی بھیجی ہے کہ اس قرآن عظیم کی باتوں کو سرسکری طور پر تال دینا اور اس کے احکام کو دل و جان سے بجاہ نہ لانا آخر کار تباہی کا باعث ہوگا اب اگر تم بحرے بن جاؤ اور میری پکار نہ سنو تو یہ تمہاری بربادی کے لچن ہے اگر راستے میں گھاس پور سے دھکا ہوا کنوان ہو جو آنکھوں سے نہ دکھائی دیتا ہو کو جاننے والے بکار کر اس سے ڈراتے ہیں لیکن بحرے نہیں سنتے ان دل کے بحروں سے کہہ دو کہ تم آج کے گھڑے کی طرف جا رہے ہو ڈرانے کو تم کچھ سمجھتے نہیں ابھی اگر اس آج کی تھوڑی سی لپٹ بھی تمہیں لگ جائے تو کچھ کرتے تھرتے نہ بن پڑے کان آنکھ سب کھو جائیں اور چلانے لگو کہ ہائے ہائے ہم نے واقعی ظلم کیا جو رسول اللہ علیہ السلام کا کہنا نہ سنا اور نہ مارا ہم آگ تو ہم آگ تو لے جائیں گے اور قیامت میں ہم انصاف کی اتراز میں لگا دیں گے پھر کسی دین پر ذرا بھر ظلم نہ ہوگا اور اگر ایک لائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور حساب کرنے کو ہم کافی نہیں موازین اترازویں میزان کی جمعہ ہے جو واقعی ظے نون سے اسم اللہ ہے میزان تو ایک ہی ہوگی لیکن کیونکہ ہر ایک کے عمال الگ الگ تو لے جائیں گے تو گویا ہر ایک کی ترازو لگ گئی اس لیے جمعہ کا سیغہ استعمال کیا گیا قسط برابری اس میں مصدر ہے جو شفت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے بہمانی زلقست چھیک برابر زلقست ترازو کو ہم اپنی زبان میں ایمان کانٹا کہتے ہیں جس کی طول میں ذرا سا بھی اونچ نیچ نہیں ہوتی انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے ارادے سے جو کرے خوب سوچ سمجھ کر کرے اور کرنے سے پہلے اس کو قرآن مجید کے قوائد کلیے سے ملا لے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے قرآن حقیم کے مقرر کردہ قوائد سے کوئی قائدہ ٹوٹتا ہو یہ اسلام کے تین بنیادی حصول یعنی توحید رسالت مر کر دوبارہ جینے کے عقیدوں میں اسے تیسری عقید کا جلد ہے کہ مر کر دوبارہ جینے کے بعد ہر شخص کے عمل امان کانٹے میں دھولے جائیں گے اور وہ امان کانٹا یہی قرآن مجید ہے جو قیامت کے دن ترازو کی شکر میں ظاہر ہوگا کسی کی عمل میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ نہ چھوٹے گا جس کے نیک کام اس کے برے کاموں سے زیادہ وزنی ہوں گے وہ شخص انجات پائے گا اور جو اس کے برقس ہوا مارا گیا آگے ارشاد ہے کہ ہم حساب لینے کے لئے کافی ہیں نہ ہمیں اس کے لئے کسی مددگار کی ضرورت ہے اور نہ اس کے بعد کوئی حساب ہوگا اور تمہارے لئے مناسب یہی ہے کہ دنیا ہی میں ہر کام قرآن کے آکام سے ملا لیا گو تاکہ قیامت کے دن سستے چھوٹے ہو قرآن حکیم کا مرتبہ آیت نمبر اٹھالیس سے پچاس وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَىٰ وَحَارُونَ الْفُرْكَانَ مَدِعَا وَحُمَّ ذِكْرًا لِلْمُتَّكِينَ الَّذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَحُمْ مِنَ الصَّغْوْتِ مُشْفِكُونَ وَحَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ نَنْزَلْنَا اور ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فیصلہ کن کتاب اور روشنی اور بچ کر چلنے والوں کے لیے نصیت دی تھی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے خوف کھتے ہیں اور یہ ایک نصیت نامہ ہے برکت والا جو ہم نے اتارا کیا تم اسے نہیں مانتے انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کی خاشوں کے فوراں پورے ہونے کا سمان تشم زدن میں اکٹھا ہو سکتا ہے تو پھر وہ اکٹھا کرنے کے ذریعوں کی بھلائی بھلائی کی طرف نظر نہیں کرتا اور نہ انجام کی برواہ کرتا ہے ایسے لوگ خال خال ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کی کمزوری سے پیدا نہیں اٹھاتے اور اپنا دعوت چلتا دیکھ کر دوسرے کو نیچہ نہیں دکھا دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اس چکر سے نجات دینے کے لیے اپنے رسول علیہ السلام وقتاں سے وقتاں بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کرمائیں اور انہوں نے انسان کو سیر پشمی کی تعلیم دی اور حرص و حوا سے روکا اشاد ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو تورا دی جس نے خراب کرتا علد کر کے دکھا دیا اور جس سے انسان کی عقل کی آنکھ کو روشنی نصیب لی اور جس میں احتیاط سے چلنے والے لوگوں کے لیے جو اللہ کو بغیر دیکھے ہی اضامات سے پہچان لیتے ہیں اور اس سے دردتے ہیں اور قیامت کے حساب کتاب کے خوف سے لڑتے رہتے ہیں ان کے فائدے کی باطنیں اور نصیبیں درد کی گئی تھی اس کے بعد اب یہ قرآن حکیم ہم نے بھیجا ہے جس میں ساری اگلی کتابوں کا خلاصہ کر جائے ایسے فیدہ مند نصیب نامے کا انکار کرتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی القریم